آج بڑا احتمال کیا میں نے ایک راتہ خواتین بچوں کو گودھ میں دیکھے آیا ایک سوال کروں آپ سے آپ کے سے بہت سے مرد ماں و بہنوں ویڈیو کے ساتھ آئے ہوں میں اگر اللہ نہ کرے کسی کو یہ پتہ چلے کہ کسی کے ساتھ آئی ہو چھوٹی بچی بھوش ہو نہیں تو وہ یہی سوال کرے گا پانی پیٹھا دیا تھا بچی کو کوئی ایسا تو نہیں کہ یہ پوچھے دواجہ کس میں آیا والد محمد کے مضمد کے محوظ گرانا بہت درابے خاتون جنت کا پرسہ دینا ہے پورا سال آپ بیٹی کو پرسہ دینا ہے بیٹوں کو پرسہ دینا ہے مولا کا ہے مولا حسن مشتبہ اے اہل پرڑھو چاہے دیں اس کا لہب میں کہیں نہیں پڑھی کراچی میں شاید پڑھی ہو اس کا سہر میں نہیں میں دیدانے کے نامی امام سادس فرماتے ہیں روز پیامت مولا دی ندا دے گا یا اہل محشر ہو تو اب سارا تو اے اہل محشر نگاہیں چھکا لو چھکا لو تاکہ فاطمہ مولان آپ کی دانی تو پردے میں آئے گا پھر کیوں کہا جائے گا نگاہیں چھکا لو کہ ایسی حالت تمہیں آئیں گی کوئی دیکھنے چاہے گا اللہ آپ جانے کس کے پاس ہوں اللہ آپ جانے کس کی بانیاں اللہ آپ کو اجر دے گھوئی غم نہ بے سوائے گا میں اہدے بھی آیا میں ساتھ چلیا گا مرتبہ مولانا فرما بے تہا کے نامبن میں لو سنجد میں میں بے تہا کے نامبن میں روایت دیکھی کہا جب جنابِ سیدہ آئیں گی تو کہا جائے گا سب نے کہا جائے گا حتیٰ انبیاء سے کہا جائے گا نے کہا جائے گا سیدہ مسائب کے ساتھ آئے گا پھر امام فرماتے ہیں میری جدادی کا شریف لائیں گی تو خود خالق لگا دے گا اللہ کہے گا اے فاطمہ آج آپ جو مانگی ہوں اللہ عطا کرے گا تو امام فرماتے ہیں میری دانی سب سے پہلا سوال کرے گی پرور پر آگا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا جائے گا چھتے مانگ فرماتے ہیں کہ پر ایک پرتے پر دونوں بیٹوں کی شہادت دکھائی گا بھی بھی دیکھیں گے پرتے پر اکس جیسے آپ دکھاتے ہیں تو کہے کیسے سرین ہے کہ ایک پرتے کے اوپر دکھایا جائے گا دونوں بیٹوں کی شہادت کیسے ہو پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیا نظر آئے گا مولا کیا سو پہنے لگے کہ ایک ایک جگر کے ٹوٹے نظر آئے گا اور دوسرے کی کٹتی ہوئی ردیاں نظر آئے ایک ایک جگر کے ٹوٹا پھر مولا فرماتے ہیں میری دادی بلند آواز سے روکے کہتی پرور دکھارا میں نے بڑی سہمتوں سے پایا میں نے چکیاں بیس کے پایا پرور دکھارا میں نے دونوں بیٹوں کو بڑی بے نمتی سما ہے خالے کہے اے فاطمہ آج آپ جو مانگے کی میں آتا ہوں بڑے پڑے جگر دکھارا میں نے اس پاکام پہ کہتے ہیں یہ کہ میں نے ساتھ کی ایک فاط کہا ایک مرتبہ جنابِ سیدہ روکے کہنے پرور دکھارا پھر میں تب تب جنت میں نہیں جاؤں تب تب کہ میرے بیٹوں کے ماننے والے میرے بیٹوں پہ رونے والے جنت میں نہ چلے گا یعنی بی بی اپنی شفاعت کا حق اس عماز کریں آج آئیں زرہ سب ملتے کہیں بی بی ہم گنہگار بہت ہیں لیکن بی بی ایک نظرِ کرم کر دی دے قومی مرکت نامے ناپنی ممار کا بی بی ذرا ایک نظرِ کرم اس قومی مرکت پہ کر دی دے دیکھیں تو اپنی دنی اپنی دست سے رونے آئیں بی بی ہم تو سب کھا کے کہتے ہیں اگر ہم کرونا میں ہوتے جنابِ علی اکبر کو پرچھینہ لگ نہ دیتے ہم جنابِ سکینہ کو دماتے نہ لگ نہ دیتے حضرحکو مرکت اللہ حضرحکو مرکت اللہ برداشت کریں گے میں پیش کروں گا بس بھئی میں نے شہادت تو بی بی کی پہی ہے آپ کے ساتھ کریں بھئی بہت سے جینے دیتے رہو جب ان مدانس میں ہم لگا لیکن ہاتھ چھوڑ کے چند جب نے سنگی جئے گا جب خاتون نے چندن میں دیکھا دروازے پہ کچھ لوگ آگئے ہیں ایسی سے نہیں پڑ رہا تو اس وقت بی بی چند کی پیش رہی بی بی نے فوراں مرکت سنگی لیا اور تیزی سے دروازے پہ دونوں ہاتھ دروازے پہ لکھیں اور آواز دیکھے کہا رک جاؤ دروازے تو آنے نہ لگا کوئی کہنا تھا نا بار بار ہم آگ نگا دے گیلی کو بہن نکال ہو ابھی بہت دنے کرتے تھا ایک مرتبہ خاتون نے جنرل نے کہا رک جاؤ دروازے کو آگ نہ لگا میں تو خارن نبی کی بیٹی ہوں کسی کی آواز آئی چاہے نبی کی بیٹی ہو میں دروازے کو آگ لگا دوں گا روایت میں ایک مرتبہ کسی نے آگ لگائی دروازہ جلے لگا ایک مرتبہ بیٹی نے کہا رک جاؤں میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں ایک دروازے پہ بہت ماری چندہ دروازہ کیا بیٹی نے آگ لگا فیسٹا ایدھائی کیک فیسٹا جلدیہ میرا محسن شہید ہو گیا بس تو یہ باب اللہ سنے کے پیچھے میں نہیں پڑھتا آخری جملے سن لیجی مولا امیر قرآن جمع کر رہے دیئے تفصیل نہیں کر رہے تھے قرآن قرآن کو چوہا فوراں رکھا آواز سنی جی مولا غیور امام بہت تیزی سے آئے وہ جو پہنا آدمی اندر آیا تھا مولا نے جیلوان میں ہاتھ دارا اٹھا کے زمین پہ پٹھا سینے پہ پاؤں رکھا اور جملہ کہا خدا کی قصد اگر رسول خدا نے مجھ سے بادہ نہ لیا ہوتا یا علی میرے پاہ تلوار نہ اٹھائیے گا یہ سب پلٹ جائیں گے میں تجھے چاند سے مار دیتا فاطمہ میری ناموس ہے اب وہ سمت گیا علی تلوار نہیں چلائیں گے وہی سے آواز دی علی پہ گرفتار کر لو یہ نہیں نہ رہے گے مرتبہ مولا کو گرفتار کیا جب لے جانے لگے نا جو بی بی نے مرتبہ ہاتھ پٹھا مولا کی عبابی را اور مولا کی عبابی را کو پھرنے کہ میں لے جانے لگے اپنے سرطاج کو ایک آدمی اپنے غلام کو آواز دی کہ کون فوج فاطمہ سے آواز چھوڑا اس نے تو عزیانہ اٹھایا آگے میں نہیں پڑھوں گا جب بی بی سے ہاتھ چھوڑا میری نے کہا ام حیمان فضا اسلام مجھے سہارا دو میں بابا کے روزے پہ جاؤں گی فالوں کو پڑھا کے پت دعا کروں گی مجھے سرطاج کو پڑھا کے پتہ مجھے سرطاج کو một مجھے سرطاج کو پڑھے بے مجھے سرطاز ٹھائی سرطان سے آدمی اپنے مجھے سرطان سے آدمی اپنے سرطان سے آدمی اپنے